بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم نے غزہ بدر کے موقع پر کونسی دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا تھا اس کے متعلق ہم پڑھیں گے یوم الفرقان اور نزول ملائکہ یوم الفرقان سے کیا مراد ہے یوم الفرقان غزہ بدر کا دوسرا نام ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوم کے معنی کیا ہوتے ہیں دن اور اس کی جمع کیا آتی ہے ایام ایام معدودات قرآن کریم موجود ہے سورة البقرہ میں اور پھر اسی طرح سے یوم الجمعہ جمعہ کا دن یوم الفرقان فرق کرنے والا دن اس کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اسے یوم الفرقان کہہ کر پکارا اور نزول ملائکہ یعنی فرشتوں کا نزول اس دن جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے اس کے مطالق ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ غزوہ بدر سے مطالق بنیادی معلومات جنرل نالج بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی غزوہ بدر میں کتنے صحابہ اکرام نے شرکت فرمائی کفار کی تعداد کتنی تھی غزوہ بدر میں کون کون سے اہم واقعات اور انوما ہوئے وہ جنرل نالج جو اکثر ہمارے انٹرویوز میں ایم سی کیوز ٹیسک وغیرہ میں آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس کے مطالق ہم بنیادی معلومات بھی آپ کو بتائی جائیں گی ہونے والے باقعات تھے تو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ غزوہ بدر ہوئی کیوں کی دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور کفار کے اور دوسرے لوگوں کے بڑے جلیل قد حضرات جو تھے دین اسلام کو قبول کرنا شروع ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حضرات بھی دین اسلام کو قبول کر رہے تھے اب ان کفار نے کیا کام کیا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا کام شروع کر دیا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے جائیں مسلمانوں کے نقصانات کیے جائیں مسلمانوں دھروں پر قبضہ کیے جائیں ان کے کاروبار کا بائیکارڈ کیا جائیں طرح طرح کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا عمل شروع کر دیا اب جب آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کفار کیا کرتے کہ اونٹ کی اوجڑی لاکہ آپ پر رکھ دیا کرتے تھے یا آپ کے رستے پر جو آپ تشریف لے جاتے تھے تو کانٹے بچھا دیا کرتے تھے کبھی شیطان بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کرتے جو آپ کو تنگ کرتے الغرض کہ آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی بھی کفار نے شروع کر دی تھی لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ مکہ کو چھوڑ دیں اور مدینہ تشریف لے جائیں اب جب مسلمان مدینہ تشریف لے آئے تو پھر حجرت کے بعدی مشکی میں مکہ کی اسلام کی دشمنی میں کمی نہ آئی تھی یعنی کہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو نقطان کچھاتے اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے اس سے پہلے جب کچھ لوگ مسلمان حفشہ کی طرف گئے تو اس موقع پر بھی کفار نے اپنے آدمی حفشہ کے پاس بھیج کر اسے بزن کرنے کی کوشش کی کیا بزن کیا کہ بھئی دیکھو تم حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق کچھ اور عقیدہ رکھتے ہو اور مسلمان بلکل کچھ اور عقیدہ رکھتے ہیں تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جبکہ یہ تو ان کو بیٹا بھی نہیں مانتے اب جب اس طرح کے اس کو بزن کرنا شروع کیا اور جب اس حفشہ حفشہ نے نجاشی نے ان مسلمانوں کی بات سنی تو اس نے کہا کہ جو مسلمان کہہ رہے ہیں واللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے ان مسلمانوں نے بتایا تو ان کی وہاں پر بھی دالنا گلتہ کی تو انہوں نے کیا کام کیا ترہ ترہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کام بھی مدینہ میں شروع کر دیا کفار مکہ نے یہودی جو کہ مدینہ میں آباد تھے ان کے ساتھ ملکہ بھی مسلمانوں کے خلاف کئی ساجشیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے برحال مشرقین اہل مکہ اسلام کو مدینہ میں فکون و چین کی زندگی نہیں بسر کرنے دیتے تھے ہر وقت دراتے دھمکاتے رہتے تھے اب یہاں پر وہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا دو گروہ سے کیا مراد ہے اس کا تعلق پیچھے اذباب سے بھی ہے وجوہات سے بھی ہے اور وہ جو ہماری سبق میں سوال ہے دو گروہ سے کیا مراد ہے اس کا جواب بھی آپ سن دیجئے اب یہاں پر آپ اپنے ذہن میں دو گروہ بنالیجئے دونوں گروہ جو ہیں وہ کفار کا گروہ ہے ایک گروہ ہے مشرقین کا تجارت یہ کافلہ جس کا سپاہ سالار کون ہے ابو سفیان ابو سفیان جو تھے وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے ابو سفیان جو مسلمان ہوئے وہ فتح مکہ کے موقع پر سن آٹھ ہجری میں ہوئے یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور دوسرا جو شخص تھا دوسرا جو کافلہ تھا اس کا سپاہ سالار کون تھا ابو جہل اب یہ دو گروہ کے کس طرح وجود میں ہیں جب مسلمان اپنے دفاع اور کفار پر ضرب لگانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے مکہ کے تاجر پیشا لوگوں کا معمول تھا کہ وہ سردی کے موسم میں یمن جیسے گرم علاقے کی طرف تجارت کینے جاتے تھے اور گرمیوں میں شام اور فلسطین جیسے سرد علاقوں کا سفر اختیار کرتے تھے اس دوران مشرقین مکہ نے پچاس ہزار دینار کے تجارتی سامان کے ساتھ اپنا ایک کافلہ شام کی طرف روانہ کیا جس طرح کافلے چلتے ہیں جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹریڈ ہوتی ہے منشت چلتی ہے کاروبار چلتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی کمپنیاں بڑی بڑی فیکٹیں اپنا سامان جو ہیں وہ تجارت کرنے والوں کو دیتی ہیں کہ بھائی آپ ہمارا یہ سامان فلا مقام تک پہنچا دیں اب وہ جہاز چلتے ہیں پانی کے کشکیاں چلتی ہیں اس کے ذریعے سامان پہنچایا جاتا ہے اس طرح کاروبار کا نظام جو تھا وہ اہدنبی میں بھی موجود تھا مکہ میں بھی موجود تھا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پڑا کافلہ اپنے اپنے سامان کوئی کپڑے بن رہا ہے کوئی چادر بن رہا ہے کوئی ترہ ترہ کی چیزیں بنا رہا ہے اور سب کا سب کس کو دیتے تھے تجارت کرنے والوں کے دیتیہ کرتے تھے کہ بھائی آپ ہمارا سامان لے جائیں اور شام میں پروخ کر دیں جمن میں پروخ کر دیں اور کچھ بھی مقامات پر پروخ کر دیں تاکہ ہمیں اس سے نفع حاصل ہو سکے اور پھر ان لوگوں نے کیا کام کیا کہ جب یہ اتنے تنگ ہو گئے مسلمانوں سے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی دیکھو اب جتنا بھی تجارتی قافلہ اور جتنا بھی ہمیں نفع حاصل ہوگا اس کا جو رقم ہے اس رقم سے ہم لوگ مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے مسلمانوں کو نیست و نعبود کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اب سارے لوگ جس کی باپ مسلمان ہو رہا ہے کسی کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے کسی کی بیٹی مسلمان ہو رہا ہے تو پھر ان کفار نے ان لوگوں کو اتنا اکسایا اتنا اکسایا کہ بلکل وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور بلکل اس بات پر انہوں نے تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے ہمیں نفع جو نہیں چاہیے بلکہ اس کا جو نفع ہے وہ وہ آپ مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کیلئے استعمال کریں اب اس قافلہ کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف تیاری پر خرچ کیا جائے گا اب یہ قافلہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا تو اللہ تعالی نے بذریہ وحیر اس کے خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ آپ نے مدینہ کے مسلمانوں کو جمع کیا اور اس خبر سے باخبر کیا کہ وہ یہ ایک تجارتی قافلہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس تجارت سے فائدہ ہونے والی جو رقم ہے وہ ہم مسلمان کو خلاف استعمال کریں گے لہٰذا یہ تیپ آیا کہ اس قافلہ کا تعقب کیا جائے یعنی اس کو روکا جائے اور پیشتر اس کے کہ یہ مکہ پہنچ کر ہمارے خلاف استعمال ہو اسے راستے میں ہی پکڑ لیا جائے کیونکہ اس موقع پر کفار کے ساتھ کسی جنگ کا پروگرام نہیں تھا لہٰذا مسلمان سامان حرب کے بغیر ہی قافلہ کے تعقب میں نکل کھڑے ہوئے اس مہم میں سب کا شریک ہونا بھی ضروری نہیں تھا لہٰذا جتنے آدمی بھی جا سکے روانہ ہوگا اس لیے کسی پر زور نہ دیا گیا اب جب انہیں اس واقع کی خبر جب ادھر تافلے والوں کو ہوئی تو انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے بھی جاسو چھوڑ رکھے تھے ان کو اطلاع مل گئے کہ مسلمان ان کے تافلے پر حملہ عور ہونے والے ہیں چنانچہ ابو سفیان نے ایک تیز افتار اوپنی سوار مدد کے لیے مکہ بھیجا ایک شخص کو انہوں نے تیار کیا کہ بھئی جاؤ اور تم مکہ والوں کو یہ خبر دو اچھا اب جس طرح ایک خبر پہنچانے کی بھی ایک طریقہ کار ہوتے ہیں تو اس وقت جو خطرناک خبر پہنچانے کی ایک صورتحال ہوتی تھی تاکہ لوگ زیادہ زیادہ ہوشیار ہو جائیں اس کا طریقہ کیا تھا یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اوٹنی کے کان کار دی کجاوہ اُلٹ دیا کجاوہ کسے کہتے ہیں کجاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے اونٹوں کے اوپر ایک جھوپنا ٹائپ بنا ہوتا ہے چادر وغیرہ کا اس کو بھی اُلٹ دیا اسے کہتے ہیں کجاوہ اور اپنے کپڑے آگے پیچھے سے پھار دی کہ بھئی دیکھو مسلمان کتنے نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمارا مال وہ سب خطرے میں چنانچہ ابو سفیان کا قاسد جب اس حال میں مکہ پہنچا تو وہاں حلچل مجھ گئے کہ ہمارا سارا بینک بیلنس ہمارا سارا کاروکار کا فائدہ وہ تو سب نقصان میں جا رہا ہے وہ سب خسارہ ہو جائے گا تو انہوں نے کیا کیا ابو جہل نے جو اس وقت خطر سے بڑا سردار تھا لیڈر تھا وہ قابل کی چھت پر چڑھ کر اعلان کرنے لگا مسلمان تمہارے تجارتی قافلے کو نقصان پچھانا چاہتے ہیں لہٰذا اس کی مدد کیلئے تیار ہو جاؤ ابو سفیان کے لیے مدد کیلئے تیار ہو جاؤ اس طرح مسلمانوں سے مقابلے اور قافلے کی مدد کیلئے مکہ میں زور اور شور سے تیاری شروع ہو گئے اب یہاں آپ کو سمجھ آئے گئے دو قافلے سے مراد پونے ایک تو مشرقین کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا پوجی لشکر وجود میں آگئے ایک کیلو اس پر ناخش تھا اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے کما جیسے کہ اخراجہ کا آپ کو نکالا رب بکا آپ کے رب نے من بیتی کا آپ کے گھر سے اب اس آیت سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں ایک تو وہ رکھنی یہ بات کہ گھروں سے نکلنے والوں سے لوگوں سے کیا مراد ہو اور دوسری بات ناخش گھروں سے کیا مراد ہو ٹھیک ہے جو لوگ حق کے ساتھ گھر سے نکلے اس کا کیا مقفوم ہے اس کی تشریف میں آپ کو بتا ہوں اب ایک تجارتی قافلہ تھا اور دوسری طرف بڑا لشکر آپ کے ذہنے موجود ہے اس کا خاکہ اب ان کا مقابلہ اگر اس وقت مسلمان نہ کرتے تو پورے عرب میں ان کو کہیں پنانا ملتی اب مسلمانوں کے سامنے دو گھروہ آ گئے تھے ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور دوسرا ابو جہل کا قافلہ اب اگر مسلمان اس طرف جاتے ہیں تب بھی مسلمانوں کا نقصان اس طرف جاتے ہیں ابو جہل کے طرف جاتے ہیں تب بھی مسلمانوں کا نقصان کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنی ایک حیثیت کے عدوار سے نقصان سوچ رہے تھے کہ ابھی ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہمارے پاس ساد و سامان نہیں ہمارے پاس ہتیار نہیں ہم کس طرح ان کا مقابلہ کریں گے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے رائے لی تو بھئی کیا کرنا چاہیے تو اس طرح مہاجرین میں سے نقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو اکیلے لڑنے کے لیے ہرگز میں کہیں گے لہٰذا تمام انصار اور مہاجرین اس قاتل پر ڈرد گئے کہ ہم نے کس سے جنگ کرنی ہے اس قافلے سے ابو جہل کے قافلے سے جنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان دونوں جماعاتوں میں سے ایک جماعت پر ہمارا غلبہ ہوتا یعنی کہ مسلمانوں کو تسلی بخشی کہ مسلمانوں تم اکیلے نہیں ہوں مسلمانوں تم تنہا نہیں ہوں بلکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالی نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں یا تو ابو سفیان والے قافلے پر فتح نصیب ہوگی یا پھر ابو جہل والے قافلے پر فتح نصیب ہوگی اب دونوں جماعاتوں تس سے مراد آپ کے سمجھ میں آ گیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں گویا اپنی آنکھوں سے مشرقین کی قتلگاہ کو دیکھا یہ بڑا ایک ایمان اپروز واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزہ بدر سے ایک روز پہلے صحابہ اکرام کے ساتھ نکلے اور بدر کے میدان میں تشریف لے گئے اور اشاروں سے بتانے لگے ابو جہل یہاں قتل کیا جائے گا عطبہ یہاں مرے گا شیبہ یہاں مرے گا جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی رضوے بدر ختم ہوا اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ بھئی وہ فلان شخص کی لاش نہیں مل رہی فلان کافر کی لاش نہیں مل رہی لہٰذا ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو مشورہ دیا ارے کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو فلان شخص یہاں مرے گا چلو ادھر ہی چل کے دیکھتے ہیں جب وہاں جا کے دیکھا تو اس شخص کے لاش وہیں موجود تھے ابو جہل کو کہاں دیکھو ابو جہل کو وہیں دیکھو جہاں میرے نبی نے بتایا عطبہ کو وہیں دیکھو جہاں میرے نبی نے بتایا شیبہ کو وہیں دیکھو جہاں میرے نبی نے بتایا لہٰذا جب ان کی لاشوں کی طرف دیکھا تو وہیں وہیں پر ان لوگوں کی لاشیں موجود تھیں جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان الفاظ میں گویا ان لوگوں کو زبردستی موت کی طرف لیے جا رہے ہیں یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ بظاہر مسلمان انتہائی کم تعداد میں تھے اب کچھ مسلمان اس بات پر تھے کہ دیکھیں ہم اگر جنگ کرتے ہیں وہ ایک ذائع طور پر بات کر رہے تھے کہ اگر ہم ان سے جنگ کرتے ہیں کفار سے تو یہ ایک ہزار کا لشکر مسلمان تین سو تیرہ ان کے پاس بہترین ہتیار ہمارے پاس بے سر و سامان ان کے پاس بہترین جانور ہیں ان کے پاس بہترین سازو سامان ہیں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں نہیں مسلمانوں کے پاس کتنے سامان نہیں مسلمانوں کے پاس اس قدر سامان نہیں تھا اس لیے مسلمان کچھ گروہ ایک گروہ جو تھا اس میں سے یہ کہنے لگا کہ ہم بجائے اس کی طرف ابو جہل کی طرف جانے کے بجائے ابو سفیان کی طرف چلتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرما چکا تھا کہ آپ کو ایک گروہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پر فتح نصیب فرمائے گا اب ہم چلتے ہیں سورة الانفال کی آیت نمبر چھے میں وہ آپ سے حق بات میں اس حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد جھگڑا دہس و مباحثہ کرتے ہیں یعنی جنگ بدر تو برحق تھی لیکن ان کا عالم یہ تھا گویا وہ موت کے طرف ہاں کے جا رہے ہیں اور اس کی آنکھوں میں سے دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شریف وہ لوگ جو آپ کی نکلنے کو ناپسند کرتے تھے یعنی جہاد کیلئے نکلنے کو ناپسند کر رہے تھے کہ ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے جو ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما بھی دیا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے وہ ہماری مدد ضرور کرے گا اب پھر بھی کچھ ایک گروہ جو تھے اس میں یہ اس بات پر بذہت تھے کہ ہم ان سے جنگ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے یہ آیت نازل فرمائی کیا آیت نازل فرمائی؟ یعنی کہ پیغمبر کی زبانی یہ بات معلوم ہو چکی کہ بدر میں جا کر جہاد کرنا اسلام مسلمانوں کے لئے مفید ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی حاصل ہوگی تو اب وہ بدر اس کی طرف جانے کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ موت کی جانب ہنکا رہا ہو یعنی کہ وہ موت سے اس طرح بار رہے ہیں جیسے وہ موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے اس کی نصرت بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی حاصل ہوگی پھر بھی وہ ڈر رہے ہیں ایسا نہ کریں ورحال بدر کے موقع پر مسلمانوں میں دو خیالات کے لوگ تھے ان میں سے ایک گروہ کی طرف اشارہ فرمایا یہ ہوا چاہتا تھا کہ اس وقت جہاد کرنا مناسب نہیں کیونکہ سمان کی قلت ہے اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے وہ پیغمبر کو یہ مشورہ دیتے تھے اس سے وہی لوگ مرا سورة الانفال کی آیت نمبر ساتھ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَطُّ قَائِفَ تَعِنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ کمزور گروہ کونسا گروہ ابو سفیان والا وہ تمہارے ہاتھ آئے مگر اللہ کیا چاہتا تھا اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کار دے اس سے بھی وہی آیت مراد ہے وہی بات مراد ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اور کفار کی جو جڑ ہے وہ ختم کر دے تو اس سے وہی لوگ مراد ہیں سورة الانسال کی آیت نمبر آٹھ لِوحَقَّ الْحَقَّتَ وَيُبْتُلَ الْبَاطِلَ وَلَوْقَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے فَوَا مُجْرِمُونَ کیوں نہ دواری کو نہ لگے لِوحَقَّةَ تاکہ ثابت کر دے الحق حق کو وَيُبْتِلَ اور باطل کر دے الباطلہ باطل کو وَلَوْا اَدْرِچھے قریحہ نا پسند کریں المجْرِمُونَ قاتل لوگ استستغیصون ربکم فَسْتَجَابَ لَكُمْ اَن مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرُدِقِينَ رب بکم اپنے رب سے فَسْتَجَابَ لَكُمْ تو اس نے جواب دیا لکم تم کو انی بے شک امید دکم میں مدد دینے والا ہوں تم کو بی الفن سات ایک ہزائے کے من الملائکہ پریشتوں میں سے مردفین پیچھے آنے والے مسلسل پے در پے اب اس سورة الانفال کی آیت نو کا شان نوزل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزہ بدر کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کو ملاحظہ فرمایا اور ایک طرف صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھا اب جب مشرقین کو جماعت کو ملاحظہ کیا وہ ایک ہزار ان کے پاس ترہ ترہ کے ہتیار ترہ ترہ کی فیسلٹیز اور پھر انہوں نے جس طرح بدر میں آکے اچھے مقامات کا انتخاب کیا وہ بھی ان کی طرف تھا حصہ اور یہاں مسلمانوں کے حالات بظاہر اتنے اچھے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس اتنا ساد و سمان نہیں تھا تو اسے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا یارب عزوجل اگر تُو اہلِ اسلام کی اس جماعت کو حالات کر دے گا یہ سامنے چہرے ہیں یہ وہ چہرے ہیں اگر ان کو تُو نے حالات کر دیا تو تیری زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے کندے مبارک سے چادر شریف اتر گئے اس طرح جڑ جڑا کے آپ دعا فرما رہے تھے اور اس طرح آپ کے آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح نکل رہے تھے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور چادر مبارک شان اقدس پر ڈال کر عرض کی یا نبی اللہ اپنے رب عز و جل کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئی وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا کہ اللہ تعالی نے آپ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا انی ممیدکم بھی الف من الملائکت مردفین میں ایک ہزار لگاتار آنے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں چنانچہ ایک ہزار فرشتے آئے پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار فرشتے جو تھے غز و بدر میں موجود تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غز و بدر کے موقع پر صحابہ اکرام کی جماعت کو دیکھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سوش قبری ملے کوئی مدد حاصل ہو تو تھوڑی دیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہیں مسکرائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مسکرانے کی یہ تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پانچ سو فرشتے نازل ہو رہے ہیں اللہ صارف جو صحابہ اکرام کے نارے تکبیر بلند کرنے لگے تھوڑی دیل گزری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تبسم فرمانے لگے پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تبسم فرمانے کی وجہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ پھر پانچ سو فرشتوں کی جو لشکر ہے پانچ سو فرشتوں کا لشکر اس پہاڑ پر اتر رہا ہے آج بھی وہ پہاڑ بدر میں موجود ہے جسے جبل ملائکہ کے نام سے کہتے ہیں اس کے تصویر بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ وہ پہاڑ ہے کہ جسے غزے بدر کے موقع پر ہزار فرشتوں کا نزول ہوا تھا جبل ملائکہ جب کبھی آپ مدینہ تشریف لے جائیں اور ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالی بار بار حاضری نصید فرمائے تو پھر ایک پروگرام اپنا ضرور بدر کی طرف کا لازمی کریں بدر مدینہ سے تقلیر اسی میل کے فاصلے پر ہے تو اس کے لئے ایک خاص گاڑی کا انتظام کریں کیونکہ زیارات وغیرہ میں مدینہ بدر نہیں لے جائے جاتا تو آپ لوگ اپنی خصوصی گاڑی کا انتظام کریں وہاں پر جائیں اور جو آپ بدر میں جائیں تو ان سارے واقعات کو اپنے سامنے رکھیں کہ کس طرح صحابہ اکرام اس میدان کے اندر موجود ہوں گے کس طرح اللہ کے نبی موجود ہوں گے کس طرح ان چٹیل میدانوں میں کس طرح یہاں کے اس ماحول میں کس طرح وہ جنگ ہوئی ہوگی کس طرح صحابہ اکرام کہاں کھڑے ہوں گے اب چلتے ہیں سورة الانفال کی آیت نمبر دس وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِقَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ نے اس انداد فرشتوں کے نزول کو تمہارے لئے خوشخبری بنایا تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں در حقیقت مدد تو سکتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالق ختمت والا ہے اب دیکھیں سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہنے بھی یہ سوال آسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کن فیقون کا مالک ہے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے وہ چاہتا تو ایک فرشتے کو بھیجتے تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مچھنوں سے نمرود کی اتنے بڑے لشکر کو نفت و نابت کر دیا ابابیل سے ابراہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے تھا لیکن آپ بھی انسان ہیں آپ کے ذہنے بھی ایک خیال آتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے مقام پر چلے جائیں کہ جہاں پر دشمن کے تعداد زیادہ ہو یعنی آپ دس لوگ ہوں اور سامنے دشمن کے تعداد پچاس کے قریب ہو تو آپ کے ذہنوں میں ایک خیال آئے گا کہ ہماری بھی کوئی مدد ہو اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ایک شخص بھیج رہا ہوں تو آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ بھائی سامنے پچاس لوگوں کی جماعت ہے یہاں یہ ایک شخص کیا کرے گا آپ کو بتایا جائے گا بھائی یہ ایک شخص بڑا ایکسپرٹ ہے جن کا ماہر ہے لیکن پھر بھی آپ کے دل میں یہ خیال تو آئے گا کہ بھائی سامنے پچاس لوگوں کو وہ کس طرح ان سے مقابلہ کرے گا لیکن اگر دوسری طرف آپ سے یہ کہہ ہے کہ بھائی پچاس بندے آپ کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں تو پھر آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ بھائی اب جوڑ کا مقابلہ ہوگا اسی طرح مسلمان جو تھے ان کے دلوں میں بھی ایک انسانی ذہنیت انسانی کیفیت کا ایک خیال موجود تھا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کی تسکین اور تسلی کیلئے نہ صرف ایک ہزار فرشتے بھیجے بلکہ تمہیں ان کی آمد کی اطلاع بھی دے دی کہ تم اکیلے تنہا نہیں لڑ رہے ہو تم اکیلے نہیں ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور وہ مدد کس روپ میں تھی فرشتوں کے روپ میں تھی لہذا مسلمانوں کے تین سو تیرہ افراد نے قوت ایمانی سے سکشار مسلمان اس بے جگری اور بے خوفی سے لڑے کہ ایک ہزار پر غالب آگئے اور پھر یہ وہ وقت ہے جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھی گی کہ تین سو تیرہ مسلمانوں نے ایک ہزار کے لشکر کو شکست دی تھی تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا آج میں آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں غزے بدر کے مطالق اہم بنیادی معلومات جنرل نولیج جو اکثر آپ کے سوال وغیرہ میں بھی آتے ہیں ان تمام سوالات کو کوشش کیجئے کہ اپنے پاس ریجسٹر میں کاپی میں سیف کرنے لکھ لیں بدر مدینہ منورہ سے اسی میل دور واقع ہے یوم بدر کو قرآن کریم میں یوم فرقان کہا گیا جیسے کہ میں نے آپ کو لیکچر میں بتایا تھا یوم فرقان کیوں کہا جاتا ہے غزے بدر سترہ رمضان المبارک تن دو ہجری میں اور چھے سو چوبیس عیسری میں ہوا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم غزے بدر کے لیے بارہ رمضان المبارک ہفتے کے دن روانہ ہوئے غزے بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ جس میں دو سو اکتیس انسار تھے اور بیاسی مہاجرین تھے غزے بدر میں کفار مکہ کی تعداد ایک ہزار تھی غزے بدر میں اسلامی لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت مصطف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں یہ مصطف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب بیعت اقبہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مدینہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا شخص دیں جو ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرے دین اسلام کے متعلق احکامات بتائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصطف بن عمیر کو مدینہ میں بھیجا تھا اور مہاجرین کا پرچم حضرت علی کررم اللہ ہوجو اور انصار کا پرچم سات دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا غزہ بدر کے سب سے پہلے شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے کفار کی طرف سے سب سے پہلے عضبہ اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولیب نے دعوت مبارزت دی یعنی کہ جب جنگ ہوتی تھی تو پہلے دو تین چار لوگ آتے تھے اور یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے تین لوگ سامنے جاتی تھے جو تلوار بازی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور پھر ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت امیر حمزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے بڑے پیارے چچا تھے بہت چہی تھے حضور ان کے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اس کے بعد حضرت علی کررم اللہ جو حضرت عبیدہ بن حارس ان تینوں کا سامنا کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا حضرت علی کا مقابلہ بلید بن عطبہ سے اور عبیدہ بن حارس کا مقابلہ عطبہ سے ہوا سب سے کم عمر شہید عمیر بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غزر بدر میں ستر کفار ہلاک ہوئے ستر گرفتار ہوئے حجرت مدینہ کے موقع پر عاب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں سے تین گرفتار ہوئے اور گیارہ ہلاک ہوئے تھے بدر کے موقع پر عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن قیام فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزر بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا یہ سوال آتا ہے کہ کن صحابی نے غزر بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تو اس میں آپ یہ لکھ لیجئے کہ غزر بدر میں جو قیدی تھے ان کو قتل کرنے کا مشورہ جو تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن معاذ نے دیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جلا دینے کا مشورہ دیا کہ ان کو جلا دیا جائے جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سے صدی اللہ علیہ وسلم نے خبول فرمایا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے سامنے کسی ایسے لوگوں کا قتل ہو جائے پھر اس طرح اس وقت ایک قیدی سے ایک ہزار سے پانچ ہزار درم قدیہ لیا گیا اور جن کے پاس رقم نہیں تھی کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ایسا کرو اگر تم پڑے لکھے ہو تو انہیں مسلمانوں کے دس بچے پڑھانے کا حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے پڑھاؤ یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھتی ہیں ان کو آپ یاد کر لیجئے اور اپنی کاپی میں تحریر کر لیجئے سلام علیکم